بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فرسٹ یئر فزکس کے موسٹ امپورٹنٹ لونگ اور نومیریکلز دیکھیں گے اگر ہم بات کریں چپٹر نمبر وان کی تو یہ نہ ہی لونگ کے لیے امپورٹنٹ ہے اور نہ ہی نومیریکلز کے لیے لیکن اگر پھر بھی آپ کوئی کرنا چاہتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو سمارٹ سلیبرز آپ یہ لونگ کر سکتے ہیں پریسیئن اینڈ ایکوریسی اس کے بعد چپٹر نمبر ٹو یہ امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد چپٹر نمبر ٹو یہ لونگ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور نومیریکلز کے لیے بھی اگر ہم بات کریں لونگ کے لیے اگر یہاں سے لونگ آیا تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوگا ویکٹر اڈیشن بائی رکٹینگلر کمپوننٹس اگر یہاں سے کوئی لونگ آیا تو 90% چانسز ہیں کہ یہ آئے گا ساتھ اس کے کوئی دیفنیشن اٹیچ کر سکتا ہے رکٹینگلر کمپوننٹس کی دیفنیشن دے سکتا ہے یا کوئی اور دیفنیشن اٹیچ کرے گا اور یہ اس کے اوپر نوڈ دے گا آپ کو تو یہ فگر آپ نے لازمی بنانی ہے فگر کا ایک نمبر ہوگا اور یہاں تک آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بعد یہ ایک اگزیمپل کریں نومیریکل 2.2 اور یہ دونوں لونگ امپورٹنٹ ہیں سکیلر پرادیکٹ اور ویکٹر پرادیکٹ اس کی دیفنیشن پوچھ کے کسی اے کی کریکٹرسٹکس دے سکتا ہے ٹھیک ہے یا سکیلر کی پوچھے گا یا پھر ویکٹر کی پوچھے گا ویکٹر کی زیادہ امپورٹنٹ ہیں ساتھ یہ آپ نے اگزیمپل کرنے ہے 2.5 یہ نومیریکل امپورٹنٹ ہے اور چوتھے نمبر پر یہ لونگ ٹارک یہ بہت دفعہ پر میں آ چکا ہے ایک ویکٹر ایڈیشن بائیو ریکٹینگلر کمپوننٹس ایک ٹارک ہے اور ایک سکیلر اور ویکٹر پروڈیکٹ کی کریکٹرسٹکس یہ چاروں ہوں آپ نے اچھے طریقے سے کرنے ہیں اور ایکسرسائز میں اگر چلے جائیں آپ تو وہاں پہ آپ کو دو امپورٹنٹ نومیریکلز ملیں گے ایک ہے 2.3 تیسرا نومیریکل ایک 2.14 ٹھیک ہے چودما نومیریکل چپٹر نومر 3 ہے چپٹر نومر 3 چپٹر نومر 3 جو ہے اس میں یہ لونگ امپورٹنٹ ہے لاف کنزرویشن اور مومینٹم لاف کنزرویشن اور مومینٹم ساتھ اس کے کوئی دیفنیشن پوچھ سکتے ہیں مومینٹم کی دیفنیشن پوچھ سکتے ہیں یا سیکنڈ لاف موشن یہ پوچھ سکتے ہیں اس کو اٹیج کرے گا یا امپلس اٹیج کرتے ہیں دیفنیشن تو یہ لاف کنزرویشن اور اس چپٹر کا سب سے امپورٹنٹ جو لونگ بنتے ہیں وہ الاسٹک کلیجن ان ون ڈیمینشن ٹھیک ہے یہ لازمی پوچھے گا اگر یہاں سے آیا چپٹر نومر 3 سے لونگ آیا تو 90% یہ پر میں آئے گا تو اس کے ساتھ کوئی دیفنیشن لے گا الاسٹک کی یا ان الاسٹک کلیجن کی لے گا تو یہاں تک آپ نے لکھنا ہے یہاں تک اس میں آپ نے فگر بھی بنانی ہے ٹھیک ہے فگر کا ایک نومر ہوگا اس کے بعد اگزیمپل ہے 3.5 یہ نمریکل آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے دیفنیشن دے گا پروجیکٹائل موشن کی اگر لونگ آیا تو اس کی دیفنیشن پوچھ کے تو ساتھ پوچھے گا ہائٹ آف پروجیکٹائل اور رینج آف پروجیکٹائل یہ بھی لونگ آ سکتے ہیں اس چپٹر میں یہ تین لونگ بنتے ہیں اور سب سے زیادہ الاسٹک والا ہے الاسٹک والا ہے ایکسرسائز میں چلے جائیں تو یہ تین امپورٹنٹ آپ کو نومریکلز ملیں گے ایک چھٹا ہے 3.6 3.7 اور 3.10 چپٹر نمبر 4 ہے چپٹر نمبر 4 ایک یہ لونگ امپورٹنٹ ہے ورک ڈان بائی گریویٹیشن لیکن اس چپٹر کے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ لونگ دو بنتے ہیں یہ دو امپورٹنٹ لوگ ورک انرجی پرنسیپل ابسلیوٹ پٹینشن انرجی ٹھیک ہے سب سے زیادہ یہ ہے دیفینیشن پوچھ کے تو اس کا آپ نے دیفینیشن پوچھے اور اپنے ماتھیمیٹیکلی سے پروف کرنا اور ساتھ ساتھ بنانی سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے اور تیسے نمبر پہ یہ بھی آپ نہیں کر لینا اس کیپ ویلوسیٹی یہ چار لوگ آپ نے لازمی کرنی ہے یہ دو پیچھے ہیں ایک ورک ڈان بائی لیوٹیشن اب بات کریں نمیریکل کی ایکسر سائز میں چلے جائیں ایک پہلا نمیریکل فور پیچھے یہاں سے ہے فور پوائنٹ سیون فور پوائنٹ ایٹ فور پوائنٹ سیون اور فور پوائنٹ ایٹ یہ تین نمیریکل ایکسرسائز اس کے بعد چپٹر نمبر فائیو چپٹر نمبر فائیو چپٹر نمبر فائیو کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ لونگ بنت سنٹری پیٹرل فورس کی ڈیفنیشن پوچھے گا اور ساتھ کہے گا کہ آپ یہ فارمولا پروف کریں fc is equal mv square over r یا پھر یہ کہے گا fc is equal to mr omega square یہ پروف کریں تو اس چپٹر کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ لونگ یہ لگنے اور اس کے بعد روٹیشنل کائنیٹک انرجی ٹھیک ہے یہ آپ نہیں کرنا اور ساتھ ہے اس کے ساتھ یہ اٹیج کرے گا روٹیشنل کائنیٹک انرجی آف ایس اینڈ ایس ایس اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے ریال اینڈ اپیرنٹ ویٹ ایس 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 است چلے جائیں تو یہ دو نومیریکل important ہیں 5.6 اور 5.7 چپٹر نمبر 6 ہے چپٹر نمبر 6 میں برنالیز ایکیوزن ٹھیک ہے اس چپٹر میں یہی لونگ بنتے ہیں اگر یہاں سے آیا تو یہی آئے گا ٹھیک ہے برنالیز ایکیوزن پوچھے گا اگر نمبریکلز کی بات کریں دوسرا نمبریکل 6.2 6.5 ٹھیک ہے 6.5 اس کے بعد 6.9 چپٹر نمبر 7 کی بات کریں چپٹر نمبر 7 میں سب سے زیادہ important جو لونگ ہے وہ simple pendulum والا ٹھیک ہے define simple pendulum اور ساتھ اس کا یہ mathematicalی فارمولا کہے گا proof کریں اس میں figure آپ نے لازمی مرانی ہے ایک نمبر figure کا ہوگا اور اس کا numerical بھی important ہے یہ دونوں numerical آپ نے کہنا ایک 7.1 example ہے اور ایک ہے 7.2 اور دوسرا جو لونگ ہے اس سے آگے والا ہے energy conservation in پہلے define پوچھے گا define shm اور یہ کہے گا کہ اس پر نوڈ لکھیں exercise میں چلے جائیں تو ایک پہلے نمبری کے لئے 7.1 7.4 اور 7.5 چپٹر نمبر 8 ہے چپٹر نمبر 8 میں یہ لونگ بہت دفعہ ویپر میں آ چکا ہے speed of sound in air تو یہ آپ نے totally آپ نے کرنا ہے اس میں question ہی سارا پوچھے گا کہ نیوٹن نیوٹن کی جو drawbacks ہیں وہ پوچھے گا اور ساتھ پوچھے گا لپلاس correction پر نوڈ لکھیں ٹھیک ہے یہ آپ detail سے کریں گا کوئی بھی question بنے گا وہ کھٹی بتا چلے گا کہ question کیا ہے ٹھیک ہے یہاں سے start کرنا ہے یہ سارا یاد کریں یہاں سے لے کے یہاں تک یعنی لپلاس correction پوچھے گا اور ساتھ ایک نمبر کا وہ پوچھے گا کہ نیوٹن لا کی drawbacks بتائیں اور اس کی example بھی آپ نے کرنی ہے 8.1 بہت دفعہ چکی ہے پیپر میں اور اس چپٹر کا دوسرا جو important long بنتے ایک یہ بھی بنتے stationary waves in air columns یہ اتنا زیادہ important نہیں main وہی ہے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ جو بنتے بلکہ دوسرا یہی ہے ٹھیک ہے پہلے یہ آتا تھا doppler effects لیکن یہ صفح آپ کے smart syllabus میں نہیں تو اگر یہ smart syllabus میں ہوتا تو اس چپٹر کا ایک یہ important long بننا تھا ایک پیچھے والا لیکن اب یہ نہیں یہ نہیں آپ نے کرنا یہ آپ کے smart syllabus میں نہیں تو پھر دو ہی long آپ نے کرنا ایک stationary waves in air columns تو ایک air in پیچھے والا جو بتایا ہے یہ آپ نے لاؤکی کرنا ہے کیونکہ اگر پیپر میں آئے تو یہ ہی آئے گا سپیڈ آف سونڈی نیر اس کے بعد ہم ان numericals دیکھتے ہیں اپنے exercise میں چلے جانا ہے ایک تیسرا numerical بہت افرہ پیپر میں آ چکے تیسرا پانچ ماہ اور پانچ ماہ یہ دو ہی کرنا ہے چپٹر نمبر نائن کی بات کریں چپٹر نمبر نائن میں young's double slit experiment اگر یہ پیپر میں آئے تو آپ نے mathematical لی لکھنا ہے ٹھیک ہے figure بنا کے mathematical لی اس کا proof لکھتے ہیں اور اس چپٹر کا سب سے زیادہ important جو long بنت ہے وہ michelson's interferometer ہے یہاں سے اگر آیا تو 90% chances ہیں یہ پوچھے گا اور یہ بھی important ہے ایک دفعہ یہ بھی پیپر میں آ چکے ہیں diffraction of x-rays اگر numerical کی بات کریں تو exercise میں یہ دو important ہیں 9.3 اور 9.6 چپٹر نمبر ٹین ہے چپٹر نمبر ٹین میں ایک ہے سیمپل مایکروسکوپ ایک ہے کمپاؤنڈ مایکروسکوپ اور ایک ہے آسٹرونومکل یہ تینوں ہی important ہیں ان تینوں میں سے لازمی ایک پیپر میں پوچھے گا سب سے زیادہ important یہ ہے اور اس کے بعد یہ بھی کر لیں سپیکٹر میٹر آ سکتے ہیں اور یہ اگر کرنا چاہیں تو کر لیں ادھر وائی اسے آپ سکپ کر سکتے ہیں fiber optical principles اگر numerical کی بات کریں تو 8.10 ہے اور 10.8 ہے اور 10.9 ہے چھیک ہے کیونکہ چپٹر نمبر جو 10 ہے یہ لوگ کے لئے زیادہ important تھا جو پیچھے والے اب ہم بات کریں چپٹر نمبر 11 کی تو یہاں سے یہ بھی پیپر میں آ چکا ہے pressure of gas لیکن اس کے chances کامی ہیں اگر یہ پوچھے گا تو یہ اس طرح دے گا کہ اسے mathematically proof کریں اسے کہے گا یا اسے کہے گا mathematically proof کریں لیکن کامی chances ہیں پیپر میں آئے اچھا یہ ایک example ہے 11.2 اس چپٹر کا most جو important long ہے ان میں ایک یہ ہے first love thermodynamics ایک یہ ہے اور ایک ہے derivation ہے cp minus cb is equal to r ٹھیک ہے یہ سب سے زیادہ important اس چپٹر کا یہ ہے اور ایک first love thermodynamics اور تیسے نمبر پہ یہ ہے corner tinge اور یہ example بھی آپ نے کرنی ہے 11.4 اور اس کے بعد اگر کوئی کرنا چاہیں تو patrol engine کوئی کر سکتے ہیں حضر بھائی یہ چپٹر ختم ہو چکے ٹھیک ہے تو اگر ہم numericals کی بات کریں چپٹر نمبر 11 کی تو ایک پہلا numerical ہے 11.1 11.8 11.11 ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے کیا کیا ہے ایک تو full book کے most important long دیکھیں ہیں اور numericals دیکھیں ہیں میں نے all chapters کے important long اور numericals آپ کو بتا دی ہیں سکیم کسی بھی قسم کی ہو آپ کے جو important long اور numericals ہیں وہ یہی رہیں گے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگلی ویڈیو تاکہ کے لیے اللہ حافظ thanks for watching